مارجد علی خان سکولرشپ پرگرام مرگ بھر میں شروع ہو افاقی حکومت ہر سال ساڑھے پانچ ارب روپے سکولرشپ پر خارج کرے گی مہنگائی سطن عبان کے لیے اچھی خبر رمضان مبارک میں پٹرال اور ڈیزل کی قیمت پر دو روپے کمی کا امکان سوگرہ کی سمبری پٹرالی ویویشن کو موصول وزیر آزم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان آج شام کو ہوگا وزیر آزم نے ٹی ایل ٹی پر پابندی کے مصورے کو منظور کر لیا وفاقی کابینہ کی ارکان بھی چوبیس گھنٹے کے اندر تنظیم کو بین کرنے کی منظوری دیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں خلیس رہنکاروں کو اغوا کر کے مطالبات منوانے کی کوشش کی گئی کہتے ہیں پنجاب حکومت کے سفارش پر معاملہ وفاقی کابینہ میں دھیجا کبھی بھی تحریک لبیک کے ساتھ نہیں تھا کراچی کے علاقے بلگیہ ٹاؤن چار نمبر میں حبری و روٹ کو آج صبح صبیرے ایک بار پھر کلیر کروا لیا گیا جس کے بعد تحفیت دبا دبا ہے پولیس کے مطابق علاقے میں پولیس اور رینجرز میں مسترکہ کاربائی کی جس کے بران چالیس کے قریب افراد کو گریسار کر لیا گیا بیرہم کرونا وائرس مزید ایک سو اٹھارہ زندگیاں نگل گیا پاکستان میں جانبہ کا فراد کی تعداد پندہ ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی جبکہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں پانچ ہفرار تین سو پچیانبے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کیسز بڑھنے پر سندھ میں مزید فابندیوں کا اندیا حالات خراب ہوئے تو بفاق سے پبلک ٹرانسپورٹ پر مزید فابندیہ لگانے کا کہا جائے گا مراد علی شاہ کی پریس پانکرنس وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے معاملے میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی مردم شماری کے معاملے پر سب سے زیادہ اعتراض اینکیم کو تھا لیکن پیس پارٹی تنہا لڑ رہی ہے بولے وزیر آزم سندھ کے لئے کوئی پیٹک لائیں گے تو بیلکم کہیں گے آئیں کام کریں کس نے روکا ہے بہت کی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا صبح وزیر کا شکم گناہ فروشی کے الزام میں بھاری جرمانوں پر تاجروں کا صبر جواب دیکھ گیا مارکیٹ میں احتجاز ملک کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ جوڑیا بزار بند رکھنے کا اعلان کہتے ہیں شہری انتظامیہ متعدد اجلاس کر چکی ہے لیکن پرائز لس جاری نہیں کی جاتی تاجر تین سال قرآن نرخ پر اجلاس فروف نہیں کر سکتے اس لئے اب کار بار بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا مارائکہ، سونو، نور جہان اور مدوبالہ کی صحت خطرے میں سین ہائی فورٹ میں کراسی میں چڑھیا گیا اور سفاری پارک میں چار ہاتھیوں کو نامناسب محول میں رکھنے سے مطالق کیس کی ثمات کی ہاتھیوں کو پنجروں سے نکال کر کھلے محول میں رکھنے کا حکم عدالت کا سینئر ڈائریکٹر چڑھیا گھر کی جانب سے پیش کردہ ریپورٹ پر برہمی کا احسار آئندہ ثمات چھبیس مائی تک ملتبی میرپور ماتھے روکورٹ نے دو ہزار انیس میں کاریس اور کاریس مداخلت کے مقدمی نے اپوزیشن لیڈر سینل اسمبلی حلیم عزیل شیخ پر فرد جرم آئیت کردی اپوزیشن لیڈر سینل اسمبلی نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا کیا عدالت میں مدائی خلیس اغزر کی ادم پیشی پر سمات چھبیس مائی تک ملتبی کردی کراچی کے علاقے ملیر میں خلیس کی کاربائی چار ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری لگزار میں منشاہ درامت پڑھ لی گئی گرفتار ملزمان شہر کے مقفلے کے علاقے میں منشاہ تک لائے کرتے تھے عثمان علی حمزہ رحیم اللہ اور منحاشی خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مزید تفقیش جاری آرمی چیف جنرل کمر جاوید واجبکہ فوجی فانڈیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ خواب اس طرح پر مشکم ایک افتادال کا افتادہ کیا آئی اس پیارت کے مطابق آرمی چیف نے آئندہ منطوبوں کی پتمیل کے لیے بھرپور تاپون کی یقین دکھانی کرائی روٹیز کا پہاڑ جیسا حدف شاہیوں نے پاش پاش کر دیا پاکستان کی جنوبی افریقہ کو نو وکٹوں سے شکر چار میٹوں کے سریز میں دو ایک کی بڑھتری حاصل باور آزم کی سینچلی ان پر گیندوں پر ایک تو بائیس ونس کی شاندار ایننگ کے لیے اور ہالیوڈ کی ایکشن فریل اور خطرناک سین سے بھرپور فلم فاس ان فیریس 9 کا نیا شریل اٹھاری کر دیا کیا فلم میں مرکزی کردار نبھانے والے ادھکار ویل ویزل نے اپنے انسٹرگرام اکان پر فلم کا شیئر کی اور فلم کی ریلیس کی حد میں تارے اچھے جون بتائی موسیقی